اب ہوا یہ کہ جب انسار نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یوں دیکھا کہ آپ مکہ میں داخل ہو گئے ہیں اور قریش جو ہیں وہ جوک در جوک یا اسلام لے آئے ہیں یا پھر اپنا سر تسلیم خم کر لیا ہے اور وہ لوگ جن کے متعلق یہ اعلان ہوا کہ ان کی معافی نہیں ہے گو یہ قابت اللہ کے غلاف میں بھی لپٹے ہوئے ہوں تو ان کو قتل کر دیا جائے تو جب یہ تمام باتیں سامنے آئیں تو پھر انسار کے اندر کچھ لوگوں نے اور یہ فرط محبت سے یہ ان کے جذبات تھے یہ ان کی محبت تھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہ وہ اپنے ان جذبات کا کنٹرول نہ کر سکے اور آپس میں یہ باتیں کرنے لگے کہ اب کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آبائی وطن آگئے ہیں اب شاید حضور یہیں رہ جائیں گے اب شاید حضور ہمارے ساتھ واپس نہیں جائیں گے اور یہ غم بھی تھا ان کے اندر ایک جذباتی اُبھار بھی تھا تو انہوں نے اپنے آپس میں یہ اظہار کرنے شروع کی ان جذبات کا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دب ان تمام معاملات سے فارغ ہوئے جن کے بارے میں میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا لیکن ابھی اس چھوٹے سے واقعے کی طرف پہلے آ جاتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہاڑی کی طرف آئے اور اس کے اوپر چڑے جہاں سے آپ بیت اللہ کو دیکھ رہے تھے اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھ بلند فرمائے اور کچھ حق تعالیٰ کا ذکر کیا اور اللہ تعالیٰ سے کچھ دعائیں مانگی کیا دعائیں ہوں گی کیا منظر ہوگا سبحان اللہ صلی اللہ ایک لمحے کو یہ واقعات میں جب آپ سے بیان کر رہا ہوں تو میں خود بھی ان لمحات کو محسوس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور ان کو اپنے ذہن میں لانے کی کوشش کر رہا ہوں اور آپ سے بھی یہی گزارش ہے کہ ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھوں کو بند اس منظر کو تصور کریں کہ اللہ اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں داخل ہوں کعبت اللہ ایک عرصہ دراز کے بعد بطوں سے خالی ہوں اور کعبے میں کھل کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنہ بیان کر رہے ہو ہر طرف اسلام کا جھنڈا ہو اسلام کا پرچپ جہاں تک نظر جاتی ہو مسلمان ہی مسلمان کیا شان ہوگی کیا مقام ہوگا کیا تشکر ہوگا کیا عبادت ہوگی تو اللہ کے رسول صلی اللہ اپنے رب کے حضور دعائیں مانگ رہے اس وقت انساری مسلمان پہاڑی کے نیچے کھڑے ہوئے تھے اور ان میں سے کسی نے دوسرے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بستی کی طرف لوٹ آئے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان سے سب کو محبت ہوتی ہے حضور کو بھی محبت ہے تو حضور اپنے خاندان کی محبت نے کہا تمہارا کیا خیال ہے آیا اللہ کے رسول اپنی سرزمین اور اپنے وطن کو فتح کرنے کے بعد اب یہیں قیام فرمائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دعاوں سے فارغ ہوئے اللہ عز و جل نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بھیجا اور وہ نے آپ کو آگاہی دی کہ انسار اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں تو جب آپ پروہی کے آثار ختم ہوئے تو آپ نے سر مبارک اٹھایا اور فرمایا کہ اے گروہ انسار کیا تم نے ابھی ایسا کہا ہے کہ مجھے اپنی بستی سے دلچسپی اور اپنے خاندان کی محبت کی وجہ سے میں اب یہیں ٹھہر جاؤگا تو اب فرت عدف سے انسار کیا جواب دیں وہ تو آپس میں بات کر رہے تھے انہیں تو خبر بھی نہ ہوئی کہ اللہ عز و جل وحی کے ذریعے اپنے پیارے حبیب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تمام باتیں پہنچا دیں گے وہ تو آپس میں اس خیال کا اظہار کر رہے تھے کہ اب کیا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر واپس مدینہ نہ گئے تو ہمارا کیا ہوگا اللہ اکبر اللہ اکبر تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان سے یہ کہا تو انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ ہم نے یہ بات کہی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کی یہ بات سنی حضور جانتے تھے کہ انہوں نے محبت کی وجہ سے اپنے جذبات پر قابو نہ رکھتے ہوئے یہ بات کہی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا تو پھر میرا نام ہی کیا ہوا یعنی اگر میں نے ایسا کیا کہ میں اب اس چیز کو حاصل کرنے کے بعد تم لوگوں سے دور جہاں آ جاؤں گا تو سنو میں تو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں میں ہرگز ایسا نہیں ہوں اور نہ میں ایسا ہرگز کروں گا میں نے اللہ کی طرف اور تمہاری طرف حجرت کی ہے اس لیے میری زندگی میری موت تمہارے ہی ساتھ ہیں اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ اور الفاظ بعض روایتوں میں آتے ہیں حضور نے کہا معاذ اللہ یعنی اللہ کی پناہ میرا جینا بھی تمہارے ساتھ ہے میرا مرنا بھی تمہارے ساتھ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی بیعت عقعقبہ کے درمیان دوران بھی ہم نے یہ گفتوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے سنی جب انسار نے حضور سے کیا خوبصورت بات کرے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کس خوبصورت بات کا وعدہ لے لیا انہوں نے بھی محبت میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو کل کو اگر اللہ آپ کو فتح دیں تو کہیں آپ ہمیں چھوڑ کے تو نہیں جائیں گے تو حضور نے اس وقت بھی یہی کہا کہ نہیں نہیں میرا مرنا بھی تمہارے ساتھ ہے میرا جینا بھی تمہارے ساتھ ہے تو انہوں نے کتنی خوبصورت بات کہی تھی کہ یا رسول اللہ کہی ایسا تو نہیں کہ ہم آپ کی مدد اور حفاظت کریں جس کے نتیجے میں اللہ آپ کو کامیاب کریں تو کیا آپ ہمیں پھر چھوڑ کے اپنی قوم میں واپس چلے جائیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بیعت عقبہ کی طرح کے موقع پر مسکراتے ہوئے انہیں یہ جواب دیا تھا کہ نہیں بلکہ میرا خون تمہارا خون ہے اور میری عزت تمہاری عزت ہے سبحان اللہ تو یہ محبت کی باتیں ہوتی ہیں ان کو ہم محبت کے زمن میں لیتے ہیں تو اسی لیے جب آپ ان باتوں کے تو ان کو انہی پیرائیں ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عفعام کا اعلان فرمایا لیکن چند لوگ ایسے تھے جن کے بارے میں یہ اعلان کیا کہ نہیں ان کو آمان نہیں انشاءاللہ تعالی پھر ہم اگلی دفعہ ان لوگوں کا ذکر کریں بنام ذکر کریں گے اور پھر کچھ ان کے حالات بھی ذکر کریں گے جو اس زمن میں آئے ہیں اور جن لوگوں کے حالات زیادہ تفصیل سے موجود ہیں پھر ان کو پھر ہم بزابطہ ایک درس کی صورت میں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ موسیقی 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 موسیقی